کہ اس شخص نے اپنے ماتھے کے اوپر بینڈ سے کیمرہ باندھا ہوا تھا اور وہ کیمرہ باندھ کے اس نے اس کو فیس بک پر ڈالا ہوا تھا اور وہ فیس بک پر نشر کر رہا تھا یعنی کتنا دماغی طور پر ہوشیار اور چلاک اور تیار ہو کے آیا تھا یعنی پلیننگ اس کی دیکھیں کہ ساری دنیا میں اس نے دکھایا اور کہنی کی بات یہ ہے کہ فیس بک نے اس کو روکا نہیں ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ ڈبل سٹینڈڈ ہے ٹھیک ہے نا فیس بک جو کہ بہت الیٹ ہیں ایسی چیزوں کو وہ روک دیتے ہیں فورا مطلب فیس بک پر جانے نہیں دیتے ہیں انہوں نے جانے دیا فیس بک پر اور سولہ سترہ منٹ تک ٹھیک ہے تو دو منٹ میں ایک منٹ میں روک دیتے ہیں اگر کوئی غلط بات ہو نازے بات ہو جائے تو ایک منٹ میں روک دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں روکا اور اس کی تمام فلم اس نے چلائی اور لوگوں نے اس کو میسج کرنے شروع کر دی ہے شاہ باش کے اب آپ بتائیے یہ ڈبل سٹینڈڈ کی بات ہے ٹھیک ہے اور ایک آدمی مطلب میں آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وائٹ سپرمیس جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ جس نے یہ کام کیا جو اس کو کہا جا رہا ہے جو وہ ہے اس نے یہ حرکت کی تو جیسے ہمیں اسلام میں یہ کہہ دیتے ہیں نا اسلامی دہشتگرد ہے ہر وقت تو یہ وائٹ سپرمیس ہیں تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا میں رہنے کا حقی نہیں ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکہ اس میں اب وہ بندہ پکڑا گیا ہے اب اگر آپ عبرت دلانا چاہتے ہیں اس کو عبرتناک سزا دیں جس طریقے اس نے ظالمانہ بہیمانہ طریقے سے کھلم کھلا ان کو قتل کیا اور فیس بوپ کے لائیو چلایا اب سزا بھی اسی لائیو کی ہونی چاہیے پوری دنیا کے میڈیا پر لائیو چلے اور اس کو بلکہ فانسی کے تختے پر لٹکائیں اس کو بلکہ اس کے ساتھ کے اندر قتل کیا جائے اسی بہیمانہ طریقے سے تو مزہ تب آئے گا اب یہ عبرت ہوگا دوسرے وائٹ سوپر میسٹ کے لیے دوسرے کسی دہشتگرد کے لیے لیکن ہوگا یہ کہ آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد خبر آنا بند ہو جائے گی اسی کو میں کہہ دے یہ ڈبل سٹینڈر اور یہ عالمی قوتیں اگر نیک نیت ہیں تو یہ اس کو واش کریں دیکھو یہ ڈبل سٹینڈر ہی ہونا چاہیے جس آدمی کی دہشتگردی اتنی آیا ہے یا تے کہ نیوزیلینڈ کے لوگ وہ کہہ رہے بھی ہمیں ٹی وی پہ دکھاؤ نہیں ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہم اتنے زیادہ فرسٹیڈ ہیں اتنے اپسٹ ہیں کہ ہم دیکھنا نہیں سننا نہیں چاہتے اس کیونکہ نیوزیلینڈ ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہ تو نقشے میں ہے بھی نہیں بلکہ وہ کہتے رہے ہمیں نقشے میں بھی ڈالو بہت سے نقشوں میں ڈالا بھی نہیں ہوتا اتنا چھوٹا زمول پورا من وہاں یہ واقعہ ان لوگوں کی تو عقلیں موف ہو گئی ہیں تو لیکن اب اب یہ عالمی قوتوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے خاص ہو امریکہ سے میں درخواست کروں گا اللہ نے اس کو وجہت دی ہے پوری دنیا کا سپر پاورہ ہے یہ اب اپنی وجہت کو استعمال کرے اور اس کو کڑی سزا دلوائے اور ایسی سزا دلوائے عبرتناک کہ اہندہ کسی بھی دہشت گرد کو سوچتے ہوئے بھی خوف آنے لگے پھر آئے گا مزہ لیکن بات وہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ فیچر کیا ہوتا ہے اگر کڑی سزا نہیں ملی اور وہ اندر ہی اندر بات ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ مسلمان جو ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ غلطی پر ہے وہ امن اور حفاظ کے بھی غیروں سے نہ مانگیں اپنے آپ کی حفاظ خود کریں اللہ اللہ کے رسول اس کو یہی سبق دیا بہت خوب موسیقی